ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV کیانیڈا میں غیر دستاویزی تاریکین وطن نے مستقل شہریت کا مطالبہ کر دیا مظاہرین کا حکومت سے غیر دستاویزی تاریکین وطن کے لیے ایک جامع اور ریگولرائزیشن پروگرام کو تیزی سے نافذ کرنے پر زور ٹورنٹو میں فروڈ تحقیقات میں پیش رفت پولیس نے متعدد ملزمان کو گرفتار کر لیا سارفین کو سامان واپس ملنا شروع ہو گیا ٹورنٹو میں مضبوط میئر سسٹم کے تحد مصروفیات کے قوائد کو ترتیب دینے کے لیے سابق میئرز کا اگلی کانسر پر زور میئر کے امیدوار کا منتخب ہونے کی صورت میں کاروبار کے پہلے آرڈر کے طور پر بحث کرانے کا اظہار امریکہ میں چھپنے والے اشتہار پر بھارت نے واویلا مچ گیا وال اسٹریٹ جرنل میں شائع اشتہار میں بھارتی وزیر خزانہ سمیت گیارہ آلہ عودے داروں کو مطلوب قرار دیتے ہوئے پابندی لگانے کا مطالبہ ٹائیوان کے معاملے میں طاقت کے استعمال سے بھی دست پردار نہیں ہوں گے چینی صدر نے دوک ٹوک واضح کر دیا ٹائیوان کا رد عمل بھی سامنے آ گیا کہا اپنے خود مقتار اسے پیچھے نہیں ہٹے گا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی غریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ تاریکین وطن کی وقالت کرنے والے گروپ سولیڈیریٹی اکروس پورڈر کے رکن میری فوسٹر نے کہا ہے کہ اگلے ہفتے میں یا اگلے مہینے میں کابینہ کے وزراء کو کینیڈا میں غیر دستاویزی تاریکین وطن کے لیے ریگولائزیشن پروگرام کے میار پر فیصے کا سامنا کرنا پڑے گا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا میں غیر دستاویزی تاریکین وطن حکومت سے مستقل شہریت کا مطالبہ کر رہے ہیں کینیڈا میں تاریکین وطن کی قیادت والی ہر تنظیم نے اس چار سو اسی سے زائد سیویل سوسائٹی کی تنظیمیں مشترکہ طور پر کینیڈا میں تمام پانچ لاکھ غیر دستاویزی لوگوں کے لیے ان کے خاندانوں کے ساتھ اور تمام ایک اشاریہ دو میلین لوگوں کے لیے مستقل رہائشی حیثیت کے لیے ایک جامع ریگولائزیشن پروگرام کے نفاظ کا مطالبہ کر رہی ہیں کینیڈا میں آرزی کام، مطالبہ یا پنہ گزینوں کی اجازت نامے پر جو ہر سال جاری کیے جاتے ہیں کینیڈا میں غیر دستاویزی تاریکین وطن کے لیے ریگولائزیشن کے حق میں مظاہرین نے ملک گیر مظاہرے کیے جب گروپوں نے ملک بھر میں وزیر آزم اور کابینہ کے دفاتر کا دورہ کیا اور سب کے لیے شہریت کا مطالبہ کیا تاریکین وطن کی وقالت کرنے والے گروپ سالیڈریٹی ایکروس بارڈرز کی رکون میری فوسٹر نے کہا ہے کہ اگلے ہفتے میں یا اگلے مہینے میں کابینہ کے وزراء کو کینیڈا میں غیر دستاویزی تاریکین وطن کے لیے ریگولائزیشن پروگرام کے میار پر فیصلے کا سامنا کرنا پڑے گا مونٹریال کے مظاہرین نے وزیر آزم جسٹن ٹوڑو کے دفتر کے سامنے مظاہرہ کیا مظاہرین نے اوٹاوہ سے مطالبہ کیا کہ وہ غیر دستاویزی تاریکین وطن کے لیے ایک جامع ریگولائزیشن پروگرام کو تیزی سے نافذ کرے جو ایک دیرینہ مطالبہ ہے وقلا کا کہنا ہے کہ وفاقی لبرلز حکومت کے حال یا اقدامات کی بنیاد پر حقیقت بننے کے پہلے سے کہیں زیادہ قریب دکھائی دیتا ہے دسمبر دوہزار اکیس کے ایک منڈیٹ لیٹر میں ٹوڑو کے امیگریشن اور شہریت کے وزیر سے کہا گیا کہ وہ موجودہ پائلیٹ پروگراموں کو تیار کریں تاکہ کینیڈا کی کمیونیٹیز میں حصہ ڈالنے والے غیر دستاویزی کارکنوں کی حیثیت کو باقاعدہ بنانے کے مزید طریقے تلاش کریں توقع یہ ہے کہ ایک نیا پروگرام کینیڈا میں رہنے والے سیفروں ہزاروں لوگوں کو مستقل رہائش پر اہم کرے گا جنہیں غیر حیثیت سمجھا جاتا ہے اور منٹریال کے مظاہرین کو امید ہے کہ اس بات کی کوئی حد نہیں ہوگی کہ کتنے لوگوں کو کینیڈا کا مستقل شہری بنایا جا سکتا ہے ٹورنٹو پولیس کے جانب سے ایک ماہ تک جاری رہنے والے غبن کی تحقیقات میں متعدد ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ٹورنٹو پولیس نے ایک ماہ تک جاری رہنے والی غبن کی تحقیقات میں متعدد ملزمان کو گرفتار کیا ہے جن پر کئی سو الزامات آئیت کیے گئے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ چار افراد کو اس ہفتے اس کاربرو کے بیلامی روٹ اور پروگریس ایوینیو کے علاقے میں موونگ کمپنی غبن کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا پولیس کے مطابق دو افراد نے ان کمپنیوں کو خریدہ آرٹ چلاتے تھے جب وہ آن لائن پہنچتے تھے تو سارفین کو کم رقم دیتے تھے تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ کمپنیوں نے کسی شخص کا سامان اٹھانے کے بعد انہوں نے دستخط شدہ رقم کے بغیر محایدوں کا استعمال کیا اور پھر اپنے سارفین کے سامان کو اس وقت تک روکے رکھا جب تک کہ زائد رقم ادا نہ کر دی جائے جو کہ پولیس کے مطابق ہزاروں دالرز زائد ہوں گی جس کا اصل حوالہ دیا گیا تھا پولیس کا کہنا ہے کہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کمپنیاں اس کے بعد سارفین کا سامان فروغ کرنے کی دھمکی دیں گی جب تک کہ زائد رقم ادا نہ کی جائے پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ٹرانٹو کی ایک پچپن سالہ خاتون کو گرفتار کیا جس پر پانچ ہزار ڈالر سے زائد کی چوری پانچ ہزار سے زائدہ کی جائدات میں مداخلت کر کے ناقابل جرم اور شرارت کرنے کی سازش کا الزام لگایا گیا ہے توقع ہے کہ وہ یکم نومبر کو عدالت میں پیش ہوں گی ٹرانٹو کے تین دیگر افراد کو بھی سینکڑوں الزامات کا سامنا ہے دوستوں اور کاروباری شراکتداروں کے ساتھ ساتھ ایک چھبیس سالہ خاتون پر درجن و جرائم کا الزام آئیت کیا گیا ہے جن میں جھوٹے بہانے سے رقم حاصل کرنا پانچ ہزار ڈالر سے زیادہ کا فروڈ چوری، دھوکہ دہی اور کوشش اور جرم کے ذریعے حاصل کی گئی جائدات کا قبضہ شامل ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اب تمام ساروان سارفین کو واپس کر دیا گیا ہے ٹرانٹو کے سابق میئرز کا ایک گروپ شہر کی اگلی کانسل پر زور دے رہا ہے کہ وہ میوسپل الیکشن کے بعد ان کے ایوان کے پہلے آرڈر کے طور پر مضبوط میئر سسٹم کے تحت مصروفیات کے قواعد کو ترتیب دیں مسیح جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ٹرانٹو کے سابق میئرز کا ایک گروپ شہر کی اگلی کانسل پر زور دے رہا ہے کہ وہ میوسپل الیکشن کے بعد ان کے ایوان کے پہلے آرڈر کے طور پر مضبوط میئر سسٹم کے تحت مصروفیت کے قواعد کو ترتیب دیں سابق میئرز کا کہنا ہے کہ اگرچہ پریمیر ڈاک فورٹ کی حکومت نے اس ماسا میں گرمہ میں بڑے پیمانے پر اختیارات قائم کرنے کے لیے قانون سازی متعاری کرائی اور جلد ہی منظور کر لی پھر بھی کانسل اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے کہ ان کا استعمال کیسے اور کب ہوتا ہے آرڈ ایگلٹن، جان سیول، ڈیویٹ کرومبی، باربرا ہال اور ڈیویٹ میلر نے یونیورسٹی آف ٹرانٹو کے سکول آف سٹیز کے زیرے احتمام ایک فورم میں یہ شرکت کی اس تقریب کا احتمام ٹرانٹو اور اوٹاوہ کے میئرز کو دیئے گئے نئے اختیارات پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے کیا گیا تھا میئرز اس موسم گرمہ کے شروع میں اکھٹے ہوئے تاکہ صوبے سے اختیارات مطارف کرانے کے اپنے منصوبے کو تلک کر دیں جو صوبے کے دو سب سے بڑے شہروں کے میئرز کو بجٹ تیار کرنے اور اسے منظور کرنے انہیں کمیٹی اور ایجنسی کی تقرریوں پر زیادہ کنٹرول دینے کے قابل بناتے ہیں جن میں شہر کے عملے کی خدمات حاصل کرنا اور بڑھ طرف کرنا شامل ہے یہ اختیارات میئرز کو کانسل کے کچھ فیصلوں کو نظرانداز کرنے کا نیا اختیار بھی دیتے ہیں جو آنٹیریو حکومت کی ترجیحات سے متاقلت نہیں رکھتے صوبے کا کہنا ہے کہ اس نے مزید ہاؤسنگ بنانے میں مدد کے لیے بل بنایا ہے ٹرانٹو میں میئر کی امیدوار پینلوسا کا کہنا ہے کہ اگر وہ میئر منتخب ہو جاتے ہیں تو وہ کاروبار کے پہرے آرڈر کے طور پر بحث کریں گے لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ عام طور پر اختیارات کی مخالفت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میئر کے اختیارات کی کمی نہیں ہے اس میں ویجن اور عمل کی کمی ہے حقیقت یہ ہے کہ جان ٹوری نے کسی بھی موضوع پر ہر ایک تحریک جیتی ہے جو ان کے لیے اہم ہے امریکی اخبار میں شائع ہونے والے اشتہار میں کہا گیا ہے کہ ملیے ان افسران سے جنہوں نے بھارت کو سرمایہ کاری کے لیے ایک غیر محفوظ جگہ بنا دیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ میں چھپنے والے اشتہار پر بھارت میں واویلہ مجھ گیا والے سٹریٹ جرنل میں شائع اشتہار میں بھارتی وزیر خزانہ سمیر گیارہ عالی عہدہ داروں کو مطلوب قرار دیتے ہوئے پابندی لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی اخبار والے سٹریٹ جرنل میں شائع ہونے والے اشتہار میں امریکی حکومت سے بھارتی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن اور سپریم کورٹ کے جج سمیت گیارہ عالی حکام پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا گیا اشتہار میں کہا گیا ہے کہ ملیے انفسران سے جنہوں نے بھارت کو سرمایہ کاری کے لیے غیر محفوظ جگہ بنا دیا ہے انسانی حقوق اور تعلیم کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم کی جانب سے شائع اشتہار میں کہا گیا ہے کہ مودی سرکار کے ان اہلکاروں نے سیاسی مخالفین کو دبانے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور کاروباری حریفوں سے بدلہ چکانے کے لیے سرکاری اداروں اور وسائل کا بے دریغ اس نے مال کیا یہ تمام حکام انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں شامل ہیں اشتہار میں امریکی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ دوہزار سولہ کے گلوبل میکنٹسکا یومن رائٹس اکاؤنٹی بلیٹی ایکٹ کے تحت ان بھارتی افسران پر اقتصادی اور ویزا پابندیاں آئیت کی جائیں اشتہار ایسے وقت میں جاری کیا گیا ہے جب بھارتی وزیر خزانہ نرملا سیتا رامن امریکہ کے دورے پر ہیں بھارت میں امریکی اخبار میں شائع اشتہار سے ایک خلولی مجھ گئی ہے چین کے صدر شی جنگ پنگ نے کہا ہے کہ تائیوان کا مسئلہ حل کرنا چین کا معاملہ ہے اسی چین کو ہی حل کرنا چاہیے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں چین کے صدر شی جنگ پنگ کا کہنا ہے کہ تائیوان کے معاملے میں طاقت کے استعمال سے بھی دست بردار نہیں ہوں گے جبکہ چینی صدر شی جنگ پنگ کے بیان پر تائیوان نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تائیوان اپنی خود مختاری سے پیچھے نہیں ہٹے گا چین کی حکمران جماعت کمیونس پارٹی کی بیسویں انٹرنیشنل کانگریس کا آخاز ہو گیا پارٹی اجلاس سے چین کے صدر شی جنگ پنگ نے افتتاحی خطاب کیا اپنے خطاب میں صدر شی کا کہنا تھا کہ تائیوان کا مسئلہ حل کرنا چین کا معاملہ ہے اسے چین کو ہی حل کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ تائیوان سے دوبارہ پورامن اتحاد کی پرخلوص کوششیں جاری رکھیں گے تاہم تائیوان کے معاملے میں طاقت کے استعمال سے بھی دست بردار نہیں ہوں گے چینی صدر کا مزید کہنا تھا کہ تائیوان کے معاملے میں تمام ضروری اقدامات کا اختیار محفوظ رکھتے ہیں طاقت کا استعمال بیرونی مداخلتوں اور الہد کی پسندوں کی سرگرمیوں کے لیے ہے انہوں نے کہا کہ طاقت کا استعمال ہمارے تائیوانی ہموطنوں کے لیے نہیں چین نے ہمیشہ تائیوانی ہموطنوں کا خیال رکھا انہیں فائدہ پہنچایا ہے تائیوان سے معاشی اور ثقافتی تعاون جاری رکھیں گے دوسری جانب تائیوان کے ایوان صدر سے جاری شدہ بیان میں کہا گیا ہے کہ تائیوان اپنی آزادی اور جمہوریت پر سمجھوتا نہیں کرے گا تائیوان کے ایوان صدر کا مزید کہنا تھا کہ تائیوانی آوان چین کے ایک ملک دو نظام نظریہ کی مخالفت کریں گے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی موسیقی